اسلام علیکم میں ہوں محمد مطین اور آپ دیکھ رہے ہیں یور لیگل رائٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جائداد کی وراثتی تقسیم ایک بہت ہی بڑا اور پہچیدہ موضوع ہے ہم خوشش کریں گے کہ اپنے آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کوئی گائیڈنس ہو سکے لیکن آج کی اس ویڈیو کے لیے ہم نے موضوع چنا ہے وہ اس کا زیلی سبجیکٹ ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ اگر جائداد کا مالک جو فوت ہوا ہے اس کے وارثان میں اس کی بیٹی ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں اس کی بہنیں زندہ ہیں یا اس کی بیوہ موجود ہے اور اس کے علاوہ نزدیک یا دور کے رشتہ داروں میں کوئی بھی موجود نہیں ہے تو جو ہمارا مسلم انہیریٹنس لاو ہے اس کے مطابق ان کو اپنا جو ریکوائیڈ پورشن ہے وہ تو ملے گا فار اگزیمپل اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو ٹو تھرڈ پورشن ملے گا اور اگر بیوی ہے تو اس کو ون اور فورتھ ایک بٹا چار حصہ ملے گا تو جو باقی کا حصہ ہے وہ کہاں جائے گا اسی زمن میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈاکٹرائن آف رد یا ڈاکٹرائن آف ریٹرن یہ کیا ہے اس کو کس طرح اپلائے کر کے جو ریمیننگ پورشن ہے اس کو بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں تو حال ہی میں ہمارے پاس یہ کیس آیا تھا جس کے اندر بھی سیم مسئلہ درپیش تھا اس میں دو بہنیں موجود تھیں جو اپنی پروپیٹی اپنے مرہوم بائی سے انہیرٹ کر رہی تھی ان دو بہنوں کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی بھی دوسرا وارث یا رشتہ دار زندہ نہیں تھا موجود ہی نہیں تھا تو انہوں نے جب پہلی دفعہ پروپیٹی کو ٹرانسفر کرنے لگے تو پاکستان کے اندر رول ہے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے انہیرٹن سرٹیفیکیٹ کنسرن سیول کورڈ کا چاہیی ہوتا ہے یہ جو انہیرٹن سرٹیفیکیٹ ہے یہ چیز یہ ایکسپلین کرتا ہے یہ تیہ کر دیتا ہے کہ یہ وہ رساہ ہیں جو اس مرہوم کے قانونی ہیں اور یہی وہ پروپیٹی لینے کے حق دار ہیں اب آپ بھی اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انہیرٹن سرٹیفیکیٹ کیسے لیا جائے گا اور کیوں لیا جائے گا تو اس کا ہم نے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے پلس اس کا آئیکن اوپر آئی بٹن میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں خیر انہوں نے انہیرٹن سرٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کیا جب فیصلہ آ گیا تو اس کی اٹیسٹڈ کاپی لے کر انہوں نے یہ گئی تحصیل آفیس پہ ہیں تحصیل آفیس کا چونکہ کچھ جگہوں پر ریکارڈ آن لائن ہے اور کمپیٹرائزڈ ہے تو وہاں پر ان کو دو فارم دیئے گئے ایک فارم میں تو انہوں نے ذکر کرنا تھا کہ اپنا مسئلہ کیا ہے کیا یہ ہنفی ہیں یا فکا جافیاں ہیں یا کچھ اور ہیں اور دوسرے فارم کے اندر ان کو بسکلی رپورٹ آنی تھی پٹواری سے پٹواری سے جب انہوں نے کنسرڈ کیا کنسرڈ کیا جی کہ کیا طریقہ کار ہوگا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ چونکہ دو بہنیں ہی ہیں تو آپ کو ان بھائی کے پروپرٹی میں سے صرف دو بٹا تین حصہ ملے گا باقی جو حصہ ہے وہ جائے گا آپ کے نزدیک کے رشتہ داروں کو لیکن جو فیٹس ہیں وہ یہ تھے کہ ان کے علاوہ تو اور کوئی زندہ ہی نہیں تو پٹواری نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا کوئی اور رشتہ دار موجود نہیں ہے تو یہ جو باقی حصہ ہے یہ گورنمنٹ کو چلا جائے گا تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ اگر گورنمنٹ کو جائے گا تو کیوں جائے گا اور کس طریقے سے جائے گا کیا اللہ ہے پاکستان میں کیا پروپرٹی کو بیچ کر آکشن کے ذریعے اس کا ایک خاص حصہ نکال کے کہ یہ گورنمنٹ کا ایسا تو وہ گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرا دیا جائے گا یا اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا لاؤ تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی واپس کلیم کیا جائے تو جی ہاں اس کا ایک بقاعدہ قانون ہے جو محمد اللہ کے اندر تیع کیا گیا ہے اب محمد اللہ بیسیکلی جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں مسلمانوں کے انہوں نے جتنے فتوے دی ہیں ان کو ایک بڑے کٹیگوریکلی اور سسٹیمیٹکلی فارم میں لکھا ہوئے وہاں پر کہ جی فلاں امام مالک نے ابو حنیفہ نے یہ فتوہ دیا تھا اس کی بنات پر یہ رول بن گیا اس نے انہوں وہاں پر شک بنا دی تو اگر آپ محمد اللہ کو کنسل کریں گے تو وہاں پر ہے اس کا سیکشن سکسٹی سکس جس کو انہوں نے نام دیا ہے رد اب یہ ہے ڈاکٹرائن آف رد یا اس کو انگلیش میں ڈاکٹرائن آف ریٹرن بھی کہتے ہیں یہ رول ہے کیا میں آپ کو ذرا اس کا الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ if there is a residue left after satisfying the claims of a sharer but there is no residue اب جو residue ہے وہ ہے حصہ کہ بھی حصہ رہ گیا ہے حصہ داروں میں تقسیم ہونے کے بعد اور مزید کوئی حصہ دار موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا the residue reverts to the sharer in proportion to their share تو وہ جو حصہ ہے وہ دوبارہ انہی share کے اندر proportion میں divide ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا the right of reverter is technically called return or rud اور اس جو reverter کا جو طریقہ کار ہے اس کو rud یا return کہتے ہیں اس کی example کچھ سمجھ لیے تو وہ یوں ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ جس طرح case ہے یہ دو بہنیں زندہ ہیں تو یہ legally جو حصہ ہے ان کا وہ دو بٹا تین بنتا ہے جو باقی ایک بٹا تین حصہ ہے وہ rule of rud کے طاق ان کو واپس ملے گا لیکن اگر آپ اس simple law کو اس section 66 کی قانون کو اٹھا کے پٹواری کے پاس پیش کریں کہ یہ چونکہ قانون مجود ہے لہٰذا باقی جو اس ہے وہ بھی میرے نام میں transfer کریں وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کے دارہ اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے بقاعدہ آپ کو عدالت کے پاس جانا پڑے گا اور عدالت میں اپنا ایک case فائل کرنا پڑے گا وہ case ہوگا آپ کا استقرار حق کا جس کے انگلیش میں کہتے ہیں declaration suit declaratory suit کے اندر آپ نے party بنانا ہے concern پٹواری کو گرداور کو تحصیل دار کو اور public at large کو public at large کو party بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان وارثان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہیں تو وہ بھی عدالت میں آ جائیں اور آ کے اپنا ماں پر بیان دے دیں اگر نہیں موجود تو یہ ایکس party ہو جائے گا اب جو یہ suit file کریں گے suit file کرنے کے بعد آپ کو پہلی تاریخ ملے گی جس کے اندر آپ اخباری اشتہار جمع کروائیں گے notices ہوں گے ان اخباری اشتہار کا مقصد بھی same ہے کہ اگر کوئی اور وارث موجود ہے تو وہ آج ہے second جو hearing ہوگی اس کے اندر بیان کلم بند ہوں گے اس میں جو وارث ہے جس نے یہ suit file کیا ہے وہ plus اپنے ساتھ ایک independent گواہ کو لے کر آئے گا وہ وہاں پر اپنی statement دیں گے کہ جی وارث تو یہ statement دے گا کہ میں اس کا وارث ہوں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے اس کی زندگی میں سارے فوت ہو گئے تھے میں اکیلا رہا گیا ہوں اور جو گواہ ہے وہ بھی اسی کو collaborate کرے گا یعنی support کرے گا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں یا اسی کا بیٹا ہے یا اسی کا وارث ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث موجود نہیں ہے جب یہ statement ہو جائیں گی مکمل اس کے بعد اگلا محل آتا ہے اور وہ ہے اہم اور وہ ہے final arguments کا final arguments میں چونکہ یہ دوسرے باقی تمام کیسے سے ہٹ کر رہا ہے اس میں آپ کو عدالت کو کوئل کرنا ہوگا convince کرنا ہوگا جی کہ میں پہلے تو اپنا جو legal entitle share تھا وہ میں لے چکا ہوں اب یہ جو rule of rad ہے doctrine of rad یا return اس کے تحت میں باقی حصے کا بھی مالک ہوں اور مجھے یہ ملنا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو بقاعدہ عدالت کو کوئل کرنا پڑے گا آپ کو سمجھانا پڑے گا rule of rad ہے کیا اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو میں نے already بتا دیا کہ یہ محمد اللہ میں اس کا ذکر موجود ہے آپ نے اس کی ساری citations دے کے حوالہ جات دے کے عدالت کو کوئل کرنے کے کوئل کرنے کے بعد یہ عدالت آپ کی حق میں فیصلہ دے دے گی فیصلہ جو ہی دے دے گی آپ نے اس فیصلے کی جو tested copies ہیں وہ لینی ہے اور وہ لے کر آپ نے تحصیل آفیس میں جانا ہے جہاں پر آپ کا باقی سارا process مکمل کرتے ہوئے جو remaining share ہے وہ بھی آپ کے نام پر transfer کر دیا جائے گا یہ تو ہے پاکستان کے اندر ایک valid طریقہ قانونی طریقہ جس کو آپ اختیار کرتے ہوئے property کو اپنے نام پر transfer کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرح جو عموماً ہماری society میں استعمال کیا جاتا ہے اور دوخہ دے کے جان بوجھ کے اگر بارثان موجود بھی ہوتے ہیں ان کو cut off کر کے اپنا حصہ سارے کسار اپنے نام پر transfer کر لیے جاتا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ عموماً جو فقہ ہنفی ہیں وہ اپنے آپ کو اس situation میں کہ اگر ان کا کوئی اور موجود نہیں ہے یا موجود بھی ہو وہ اپنے آپ کو اہل تشریعی یا جسے اہل تشریعی کا basic جو فرقہ ہے وہ فقہ جافیہ وہ show کرتے ہیں کیسے شو کرتے ہیں کہ وہ جو concern امام بارگاہ ہے وہاں پر جاتے ہیں اور جو زاکر صاحب ہیں ان سے ایک certificate لے لیتے ہیں with two witnesses کہ جی ہم تو جدی پوچھتی فقہ جافیہ سے تعلق ہے ہمارا اور اس certificate کی بنیاد پر وہ جاتے ہیں تحصیل آفس میں اور پٹواری کو ساتھ ملا کر اس ساری کی ساری property کو head up کر لیتے ہیں اپنے نام transfer کر لیتے ہیں وقتی طور پر تو ان کو فائدہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کی legal implications بھی ہیں وہ کیا ہیں کہ کل کو اگر کوئی واقعی وارث موجود تھا وہ اگر آ جاتا ہے تو وہ عدالت میں سب سے پہلے تو اس انتقال کی cancellation کا suit file کرے گا اگر یہ suit file ہو جاتا ہے یہ case اس کے حق میں decree ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی انہوں نے جالی انتقال بنا کے جالی document کو use کرتے ہوئے اپساری property کو اپنے نام کروایا تو ultime کے اوپر 420 421 اور 468 یہ دفعات ہیں تحذیرات پاکستان کی جس میں کم از کم سزا 7 سال ہے اور یہ non-bailable ہے مضالب اس میں زبانت بھی نہیں ہوگی آپ کی اس کے تعد F.I.R. بھی درج ہو سکتی ہے F.I.R. درج ہوگی تو ultime سزا ہوگی تو یہ طریقہ کار ہے جو عمومن ہماری society میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو چونکہ غلط ہے آل دو یہ تیز ہے آپ کو جلدی اس کا solution مل جاتا ہے آپ جلدی یہ property کو ملے نام transfer کر لیتے ہیں لیکن اگر long term دیکھا جائے تو اس کی جو جو اثرات ہیں وہ انتہائی منفی ہیں تو امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس طرح کی situation میں کیا کیا جائے rule doctrine of read یا doctrine of return اس کے بارے بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں share کریں ہم نے link میں اپنے instagram facebook کے جو links ہیں وہ دیئے ہوئے ان کو follow کریں اس کے علاوہ اگر آپ مزید ہمارے legal articles پڑھنا جاتے ہیں تو ہم نے website ہے اس کا link ہم نے description میں دیا ہوئے آپ وہاں پر بھی جا کے مزید پڑھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں آپ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ